کوئی بھی لکش منسی کے ساحس سے بڑا نہیں اور ہارا صرف وہی ہے جو لڑا نہیں ان پنگتیوں کو آپ نے بہت بار سنا ہوگا اور یہ پنگتیاں سننے کے بعد آپ کے اندر جوز بھی آ جاتا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ ایسی سکسیت سے ملے ہو جنہوں نے ان پنگتیوں کو اپنے جیون میں یتھارت کر کے دکھایا ہو پسلے دنوں میں جب کولاپور گیا تو وہاں پر میری ملاقات ہوئی سلگر امروٹل نے چاہا کے پاؤنڈر اینڈ ڈیریکٹر دادو سلگر جی سے اور ان سے ملنے کے بعد ان کی لائف اسٹوری جاننے کے بعد میں آپ کو یقین بتانا چاہوں گا کہ یہ پنگتیاں ان کے جیون میں یتھارت ثابت ہوتی ہیں کبھی نہ ہار ماننے والے کبھی نہ تھکنے والے کبھی نہ رکنے والے انسان ہے دادو سلگر جی انہوں نے چائے کی بزنس کو ایک نیا روپ دے دیا آج وہ سارے انسوں سے زیادہ فرنچائزی آؤٹلٹس پر سیکڑوں لوگوں کو ویپار دے رہے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے چاہے کہ اس بزنس کو اتنا سمپلی فائیڈ کر دیا ہے کہ کوئی بھی آسانی سے ان کی فرنچائزی لے کر اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتا ہے تو دوستو میں ڈکٹر آشی شکروال پاؤنڈر او فرنچائزی بتاؤ آج آپ سے بات کرنے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ سلگر امروطلے چاہا کی فرنچائزی لے سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جان لینا چاہیے اس ویکتی کے بارے میں اس ویکتی ویشیش کے بارے میں جو فاؤنڈر ایڈ ڈریکٹر ہے سلگر امروطلے چاہا کے دادو سلگر جی جی ہاں دوستو ان سے بات کرنے کا مجھے موقع ملا اور میں نے ان سے ان کی سٹوری کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایک کسان کے بیٹے ہیں اور پیسے نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ دی اور پڑھائی بیچ میں چھوڑ کر کسان کیا کرے گا کسانی کرے گا تو وہ اپنے پتاجے کے ساتھ کسانی میں لگ گئے اور مہاراشتر کا وہ علاقہ جہاں پر آپ سبھی کو پتا ہوگا کہ سوخہ پڑھتا ہے تو کتنا پڑھتا ہے باریس ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے تو ان کو بھی سوخہ جھلنا پڑا ان کی بھی فصل برباد ہوئی جیسے ہزاروں کشانوں کی ہوتی ہے آپ نے بہت ساری اچھی بری کہانیاں سنی ہوں گے کسان کے بارے میں لیکن یہ کسان کا بیٹا کبھی ہار نہیں ماننے والا تھا نقصان ہوا فصل ختم ہوئی ایک سال نہیں دو سال نہیں تین سال نوبت ایسی آگئی کہ گھر میں کھانے تک کے پیسے نہیں کس طریقے سے ایک دن کا خرچہ چلے گا کرجہ سر کے اوپر لیکن ایسے میں انہوں نے ہار نہیں مانی انہوں نے کہا میں یہاں سے سہر جا کر کوئی نوکری کر لیتا ہوں لیکن جب ایک کسان کا بیٹا جو highly qualified بھی نہیں ہے تو اسے نوکری ملے گی تو کیا ملے گی دادو سالگر جی کے بھی نوکری ملی تو وہ ایک بینک کے ATM پر security guard کی نوکری ملے جہاں دوستو as a secret guard وہ ایک بینک کے ATM پر نوکری کرنے لگے اور نوکری کر کے جو انہیں پیسہ ملتا تھا تھوڑے سے پیسے میں اپنا گھر چلاتے تھے باقی پیسے سے اپنا کرجا چکایا باقی پیسے اپنے گھر پہ بھیجا کرتے تھے اور کچھ سیونگ بھی کرتے تھے آپ سوچئے کہ آج کے دن جہاں پر لوگوں کا لاکھوں روپے میں کام نہیں چلتا وہاں پر ایک بہت چھوٹی سی تنکھا آٹھ ہزار دس ہزار روپے کی تنکھا میں یہ سیونگ بھی کرتے تھے گھر بھی چلاتے تھے تو سوچئے کہ اس سمیں کتنا پیڑات آیا انہوں نے اپنا جیون بٹایا ہوگا اور دوستو وہی نوکری کرتے کرتے جب انہیں محسوس ہوا کہ انہیں کچھ بڑا کرنا ہے انہیں کچھ اپنا بزنس کرنا ہے تو انہوں نے سٹارٹنگ میں موسمی جوس کا اور گنے کا رس کی ریڈی لگائی اب دوستو موسمی اور گنے کے رس میں کیا پرابلم آتی ہے کہ یہ سیجنل بزنس ہوتا ہے بارہ مہینے بزنس چلتا نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ریڈی لگائی پھر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر دوسرا لگایا تیسرا لگایا اس طریقے سے پانچ سے زیادہ انہوں نے ریڈیا تھوڑی تھوڑی دور پہ لگا لی اور وہاں سے ان کو ایک ٹک ٹا پروفٹ آنے لگا پروفٹ تو آ رہا تھا لیکن پروفٹ کے ساتھ ساتھ پروبلم کہاں آ رہی تھی کہ پانچ ریڈیاں لگی ہوئی ہیں اور پانچ ریڈی کے اوپر دس سے بارہ امپلوئی کام کر رہے ہیں اور دس سے بارہ امپلوئی بارہ مہینے کی سیلری لیتے ہیں نہ کی پانچ سے چھ مہینے کی اور یہ بزنس چلتا کتنے دن ہے پانچ سے چھ مہینے تو باقی سمیں ان امپلوئی کو بٹھا کر سیلری دینی ہوتی تھی تو انہوں نے سوچا کہ اب ان دنوں میں جب کام نہیں ہے تو کیا کیا جائے جگہ ہے جہاں پر یہ ریڈی لگا رہے ہیں جہاں پر یہ بزنس کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے کچھ دوستوں سے رسکس کیا کچھ مارکٹ میں ریسرچ کیا اور اس کے بعد انہیں لگا کے سب سے سستا اور سب سے آسانی سے شروع ہونے والا کام ہے چائے کا بزنس تو کیوں نہ سلگر چائے کی شروعات کی جائے جیہاں دوستو اس سمیں دادو سلگر جی نے دوہزار اٹھارہ میں سلگر امرو تلہ چہا کے شروعات کی کولا پر سے ایک بزنس آؤٹلٹ کی شروعات کی اور دوستو جب انہوں نے چائے کے آؤٹلٹ کی شروعات کی چائے کا بزنس اچھا چل رہا تھا پروفٹ آ رہا تھا لیکن اس بیچ میں انہوں نے جو یہاں کی کمیاں محسوس کی جو پرابلم محسوس کی پرابلم محسوس کی کس چیز کی کہ ایک جیسا ٹیسٹ ہر بار نہیں بن پا رہا ہے ہائیجین کی کمی ہے کوالٹی کی کمی ہے تو اس کو کیسے صدھارا جائے کس طریقے سے اس کوالٹی کو ہائیجین کو بارہو مہینے ہر ایک جگہ ایک جیسا رکھا جائے تب انہوں نے چائے چینی اور چائے مسالہ ڈالنا ہے اور آپ کی سلگر امروطل چاہہ بن کر تیار جیہاں دوستو انہوں نے یہ پریمکس تیار کیا اور وہ پریمکس تیار کر کے جہاں جہاں انہوں نے آؤٹٹس لگائے وہاں وہاں دینا شروع کیا تو وہاں وہاں ان کو ایک جیسی کوالٹی ملنی شروع ہو گئی اور لوگوں کو سلگر امروطل چاہہ پسند آنے لگی اور یہاں سے شروعات ہوئی سلگر امروطل چاہہ کے سفر نامے کی سلگر امروطل چاہہ کے سکسس اسٹوری کی جیہاں دوستو اس کے بعد دادو سلگر جی نہ کبھی رکے نہ کبھی تھکے اور آج وہ پوری انڈیا میں ساڑھے تین سو سے جادہ فرنچائے جی آؤٹٹس دن کر رہے ہیں اور ان کے اپنے فیکٹری ہے جہاں پر چائے پتی چائے مسالہ چھاچ مسالہ کافی مسالہ سوگر اور آج کے دن جہاں جہاں سلگر امروطل چاہہ کے آؤٹٹٹ کھلے وہاں وہاں کسی کو بھی یہ نہ سوچنا پڑے کہ ایک جیسی کوالٹی کی چائے کیسی بنائی جائے جیہاں دوستو ایک جیسی کوالٹی کی چائے ایک جیسے آؤٹٹٹ کی شروعات کی انہوں نے جب ہم نے ان سے باتچیت کی انہوں نے اپنے زندگی کے سفر کو ہم سے سادہ کیا اور وہ سننے کے بعد اندر سے جوز بھر گیا اور اندر سے یہ امید آگئی کہ ہر کوئی بزنس کر سکتا ہے ہر کوئی سفل بن سکتا ہے تو سفلتہ آپ سے ماتر ایک قدم دور کھڑی ہے صرف آپ کو ڈیسیزن لینے کی دیری ہے اگر آپ ڈیسیزن نہیں لے سکتے اگر آپ اپنا پہلا قدم نہیں چل سکتے تو یقیناً آپ کبھی بھی منجل کی طرف نہیں پہنچو گے دادو سلگر جی جنہوں نے اپنے جیون کا کٹنطر سمیں بٹایا ایک کسان کے بیٹے سے سیکیورٹی گارڈ اور سیکیورٹی گارڈ کے بعد گنے کا رس موشمی کے رس کا ٹھیلا اور وہاں سے آج وہ چلا رہے ہیں سلگر امروطلی چاہا کا امپائر جو پورے دیس میں فیلا ہوا ہے آج ان کے پانچ راجیوں میں ساڑھے تین سو آؤٹلٹس ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ ان آؤٹلٹس آپ کو کیا کیا ملتا ہے اور آپ بھی اگر سلگر امروطلی چاہا کی فرنچائزی لینا چاہتے ہو تو کس طریقے سے لے سکتے ہو دوستو آج کی دن آپ گوگل کر لیتی سلگر امروطلی چاہا دادو سلگر آج کی دن یہ کسی نام کا محتاج نہیں ہے اور ان کی سکسس اسٹوری کی وجہ سے ان کو بہت سارے الگ الگ میڈیا نے کور کیا جو سٹوکس پر ان کے ملینز بھیوز ہیں جیہاں دوستو جو سٹوکس پر گوگل پر تو یہ آج کے دن ریل ہیرو ہے اصلی ہیرو وہی ہوتا ہے جو جیرو سے کھڑا ہو کر لوگوں کو ہیرو بناتا ہے اور آج دادو سلگر جی ہزاروں لوگوں کو روجگار دے رہے ہیں ویپار دے رہے ہیں اور ایسے ہی ہیرو کی جروت ہے انڈیا کو تو آئیے جان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ بھی جڑ جکتے ہیں سلگر امروطلی چاہا سے سلگر امروطلی چاہا جہاں پر آپ کو پچاسو طریقی چاہی نہیں ملے گی کیونکہ دوستو ہندوستان میں چاہ ایک نیشنل ڈرنک ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے پوکٹ فینڈلی چاہی ملے تو یہاں پر آپ کو بارہ روپے سے چاہی ملنا شروع ہو جاتی ہے اور جب آپ تیسٹ کرو گے اس کی چاہی کی تو آپ کو پتا چلے گا کیا امیجنٹی ہے میں خود جب ان کے آؤٹلٹس پر گیا تو وہاں پر میں نے چاہی بھی ٹیسٹ کی اور ساتھی ساتھ میں نے ان کے پورے آؤٹلٹس کو بھی دیکھا تو آپ کو بارہ روپے سے چاہی ملنا شروع ہو جاتی ہے چاہے کے ساتھ آپ کو کافی ملتی ہے آپ کو کچھ شیک ملتے ہیں اور آپ کو بہت ساری الگ الگ وینایٹیز ملتی ہیں جی ہاں دوستو یہاں پر آپ کو منیو بہت بڑا نہیں ملنا لیکن جو بھی منیو ملے گا وہ آپ کو ہمیشہ سیل ہونے والا ملے گا کوئی بھی ایسا پروڈٹ نہیں ملے گا جہاں پر کی آپ کو رو میٹریل ڈال کر اپنی علماری میں سڑھانا پڑے ہر چیز فاسٹ موووینگ ہے ہر چیز میں آپ کو انویسمنٹ کم سے کم لگانا پڑتا ہے اور یہی سوچ ہے دادو سلگر جی کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے جب اس آؤٹلٹ کی شروعات کی سلگر امترل چاہی کی تو سب سے پہلے انہوں نے کیا چیز سوچی کہ جو چائے کی کوالٹی ہے چائے کی کوالٹی کا اسٹینڈرڈ ایک جیسا ہونا چاہیے دوسرا چائے کی پرائسنگ بیر منیمم ہونی چاہیے صرف بارہ روپے سے چائے ملی شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہائیجین کا جھان رکھے تو ہائیجین کا جھان رکھنے کے لیے جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ ان کی فیکٹری میں پیک ہوتے ہیں ان کی نگرانی میں پیک ہوتے ہیں اور انہی پروڈکٹس سے ہر جگہ چائے کافی اور الگ الگ پروڈکٹس بنایا جاتے ہیں اس کے علاوہ جو بھی الگ الگ پروڈکٹس ہیں وہ سارے پروڈکٹس آپ کو سلگر برینڈ کے ہی ملیں گے آپ کسی بھی آؤٹلٹس پہ جائیں گے تو انہوں نے برینڈ آئیڈنٹیٹی بھی بنا کر رکھی ان چیزوں پر دادو سلگر جی نے بہت دھیان دیا اور اسی وجہ سے لوگوں کو پسند آیا سلگر امروطلہ چاہا اور میں آپ کو سب سے خاص بات بتاؤں سالے تین سو آؤٹلٹ میں سے آج انہوں نے مارکٹنگ نہیں کی ہے بنا مارکٹنگ کے mouth to mouth ریفرل کی وجہ سے ان کو یہ آؤٹلٹس ملے ہیں تو یہاں پر آپ کے لئے سیکھنے والی چیز یہ بھی ہے کہ برینڈ ایڈوکیشی جو ہوتی ہے وہ سب سے پاورفول ٹول ہے مارکٹنگ کا جہاں پر آپ کو پیسے نہیں خرچ کرنے پڑتے جہاں پر آپ کو ریفرل بونس نہیں دینا پڑتا آٹومیٹکلی لوگ جب آپ کی قوالیٹی کو پسند کرتے ہیں پرائسنگ کو پسند کرتے ہیں بیہیویر کو پسند کرتے ہیں تب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں پرڈکٹس لینے کے لیے اور آپ کی آٹومیشن پر مارکٹنگ ہو جاتی ہے تو آپ کو اپنے بزنس پہ یہ فوکس کرنا چاہیے آپ کے بزنس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں آپ کے بزنس میں ریفرلز آتا ہے نہیں آتا ہے آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر کہیں پرابلم ہے تو وہ پرابلم بھی آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں ہمارا نمبر مل جائے گا یا پھر فرنچائز ہی بتاؤ ڈاٹ کم پر جا کر آپ ہمیں وزیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر تو بات رہی سلگر امرو تلیل چاہا کی آپ اس کی فرنچائز ہی کیسے ملے گی آپ کو کس طریقے سے آؤٹریٹ کھولیں گے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں دو الگ الگ ان کے بزنس موڈل ہیں ایک منی موڈل اور ایک کیفے موڈل دو الگ الگ بزنس موڈل ہیں اور ہر جگہ آپ کو ان کے look and feel ایک جیسی نجر آئے گی کیونکہ ہر جگہ انٹیریئر ایک جیسا ہوتا ہے پرڈکٹس ایک جیسے ہوتے ہیں سرویسز ایک جیسی ہوتی ہیں اور کمپنی پورا آؤٹریٹ آپ کو تیار کر کے دیتی ہے ماتر ساڑھے چھے سے سات لاکھ روپے میں آپ کو ان کا جو منی فرنچائزی موڈل ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے جیان دوستو اور یہاں پر آپ کو ساڑھے چھے سے سات لاکھ کے علاوہ ایک روپے بھی نہیں لگانا ہوتا ہے آپ کو کیونکہ جگہ دینی ہے جگہ دینے کے بعد یہ پورا آؤٹریٹ جہاں پر آپ کو پورا انٹیریئر بورڈ آپ کو چائے بنانے کی مشین ہو گئی آپ کو ڈیپ فریزر ہو گیا آپ کو اندر کا پورا انٹیریئر ہو گیا باہر کا کاؤنٹر ہو گیا ہر چیز آپ کو کمپنی دوارہ پروائیڈ کی جائے گی آپ کے بعد کمپنی کو انویسمنٹ دیجئے اور اس کے بعد ریبن کاٹنے کے لیے اور اپنے بزنس کو بوم کرنے کے لیے تیار ہو جائیے اور دوستو سب سے خاص بات کیا ہے کہ ایک لو انویسمنٹ میں اسٹارٹ ہونے والا ایک فیمز بزنس ہے سیلگر اپنے دلے چاہا اور یہاں پر آپ کی کاؤسٹنگ بھی کام آتی ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہر چیز کیونکہ ٹریننگ کمپنی دیتی ہے سپورٹ کمپنی کرتی ہے اور یہاں پر آپ کو جب انسکلٹ سیاف رکھتے ہو تو کم سیلری میں چلتا ہے جگہ کا کرایا یہاں پر کم ہوتا ہے جس کی کی وجہ سے ان کے جتنے بھی آؤٹلٹس ہیں ان میں سے نبی پرشنٹ سے جیلی آؤٹلٹ آج کے دن پروفٹیبل ہے ابھی آپ سن رہے ہو گئے یوٹیوب پر گوگل پر کہ کچھ بڑے بڑے برینڈ جو لاکھوں روپے لگوا دیتے ہیں اور اس کے بعد کرایا بھی نہیں نکلتا ایسا سلگر امترین چاہ میں نہیں ہوتا یہاں پر لوگ آسانی سے پروفٹ کما جاتے ہیں جو بھی تھوڑی سی محنت کرتا ہے وہ آسانی سے پروفٹ نکال لیتا ہے لیکن لوکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے اگر آپ نے غلط لوکیشن میں ایک سوپ اسٹارٹ کی تو وہاں پر پروفٹ نکالنا آپ کے لیے بھی مسکل ہوگا تو لوکیشن چوچ کرنے کے لیے کمپنی بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک اچھی لوکیشن پہ ہی آؤٹلٹ سٹارٹ کیا جائے جہاں پر آپ کو اچھا پوٹفول ملے جہاں پر آپ کو چائے کے لورس ملے اور جہاں پر آپ کی چائے سیل ہو پائے تو دوستو بات کر رہے تھے منی موڈل کی جہاں پر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہاں پر آپ کو کوئی رویلٹی نہیں رہنے والی ہے وداوٹ رویلٹی بزنس ہے گے اور ٹوٹل ساڑھے چھے لاکھ روپے کی انویسمنٹ ہے اس کے ساتھ آپ کو ایریا کتنا چاہیے جیہاں دوستو پچاس سے ساٹھ سکوائر فٹ بھی اگر آپ کے پاس ایریا ہوتا ہے تو بھی یہاں پر آپ کو یہ فرینچائز ہی مل جاتی ہے آپ ایک چھوٹی سی جگہ میں بھی صرف آٹھ بائی چھے یا آٹھ بائی آٹھ کے جگہ میں بھی آپ اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں جیہاں پر آپ کو جو یہ پورا آؤٹٹ ملتا ہے یہ ریموویبل ہوتا ہے جس طریقے سے کمپنیز پورے آؤٹٹ کو تیار کرتی ہیں منی موڈل کو جیسے کہ میں سکرین پر دکھا رہا ہوں اگر کل کو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا ہے تو یہ پورا انٹیریر شفٹ بھی ہو جائے گا جو شفٹنگ چارجز ہوں گے وہ آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے یہاں پر آپ کا پروفٹ مارجن کیا ہوتا ہے پروفٹ مارجن پچاس سے پچپن پرسنٹ کا ہوتا ہے آپ کوئی بھی فوڈ بزنس کی بات کر لیں ٹی بزنس کی بات کر لیں آپ کو ہر جگہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ آسانی سے پروفٹ نکل کا جاتا ہے گراوس پروفٹ ہے اس کے بعد آپ کو کوئی رینٹ دینا ہے سیلری دینا ہے الیکٹرسٹی بل دینا ہے اور کوئی مسلینس ایکسپینسے سے وہ ڈیڈٹ کرنے پڑتے ہیں تو یہاں پر آپ کا پروفٹ مارجن اچھا ہونی کی بجے سے اگر آپ کی سیل تھوڑی کم بھی آتی ہے ڈیلی کی چار ازار پانچ ازار کی سیل بھی آتی ہے تب بھی آپ یہاں پر مہینے کا تیس ازار سے لے کر پچاس ازار کا پروفٹ آسانی سے نکال دوگے اور اگر سیل بڑھتی ہے تو آپ کا پروفٹ مارجن بھی بڑھتا ہے تو یہ ان کا منی موڈل ہے اب ان کا میگا موڈل یا کیفے موڈل جان لیتے ہیں جہاں پر اگر آپ کے پاس سو سے ڈیلی سو سکوائر فٹ کی جگہ بھی ہے تب بھی آپ اس آؤٹلٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہو اس آؤٹلٹ کو سٹارٹ کرنے میں جو انیسیل انویسمنٹ آتا ہے وہ آتا ہے ساڑھے دس لاکھ روپے کا ساڑھے دس لاکھ روپے کا جو انویسمنٹ ہے وہ ہے سو سے ایک سو بیس سکوائر فٹ کی جگہ پر اگر آپ کی جگہ بڑھتی ہے مطلب کل آپ کو دو سو سکوائر فٹ تین سکوائر فٹ اگر آپ کو پروپر کیف کھول رہے ہو یا پھر لاؤنج سٹارٹ کر رہے ہو تو وہاں پر آپ کی انٹیریئر کوسٹ بڑھ جاتی ہے وہاں پر ائر کنڈیسمنٹ کا خرچہ بڑھ جاتا ہے وہ چیز آپ کے انویسمنٹ اسی حساب سے بڑھ جاتی ہے لیکن اگر آپ 100-120 سکوائر فٹ میں سٹارٹ کر رہے ہو تو ساڑھے دس لاکھ روپے میں آپ کو پورا آؤٹ ریڈی ہو جاتا ہے یہ آؤٹ کمپنی پروائید کر دیتی ہے یہ پر آپ چیز کمپنی اور جتنی بھی ورائیٹی ہوتی ہے ساری ورائیٹی آپ کو پروائید کی جاتی ہے menu pricing چاہے آپ mini model پر جائیں menu pricing ہر جگہ ایک ہوتا ہے profit margin gross profit margin کی بات دونوں جگہ آپ کو ایک جیسا ملے گا 100-120 sq m2 m2 ساڑھے ڈس لاہ روپے میں آپ کو پوری franchise مل جاتی ہے company آپ کو پورا store ready کر کے دیتی ہے اس کے علاوہ آپ profit margin 50-60 % sales کے اوپر آپ کے other expenses رہیں گے یہاں پر آپ یہ مان لی دیلی کے 100 customer بھی آتے ہیں تب بھی آپ آسانی سے 8000 سے 9000 روپے کی sale کر لیں گے اور 8000 سے 9000 کی sale کی اوپر بھی میں سیمپل سے 8000 سے 9000 کی بات کر رہا ہوں 8000 سے 9000 کی sales کے اوپر بھی مہینے کی دھائی لاکھ کے سیل کے اوپر بھی آپ اپنا profit نکال آپ اپنا rent اور staff salary نکال کر آسانی سے 60 000 سے 10000 کے بیچ میں earn کر لیں گے یہ ایک easy to do business ہے اس business کو کرنے کے لیے لیے آپ ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے جو آسانی سے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو hygiene maintain کرنی ہے quality maintain کرنی ہے quality maintain کرنے کے جانا ہے مطلب کہ لوگوں کو ایک proper place بن جاتا ہے اور اس وجہ سے آپ نے تھوڑی سی مہنت کر کے اپنے ایک بار customers بنا لیے تو وہ repeatedly آپ کے پاس آتے رہیں گے اور آج آپ google پہ سرچ کریے یوٹیوب پہ سرچ کریے سلگر عمرت چاہ آج کسی نام کا مہتاز نہیں ہے دیش میں تیجی سے بڑھتا ہوا ایک برینڈ ہے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ بہت جلدی ان کی ایک ہزار فرنچائز ہو جائیں تو کیا آپ سلگر عمرت اللہ چاہ کی فرنچائز ہی اپنے شہر میں لینا چاہو گے اگر ہاں تو دوستو آج ہی شروع کریے شروع کرنے کے لئے آپ نمبر سکرین پر دے دی گئے ہیں ایسے ہی ویڈیو میں لگاتار لے کر آتا رہوں گا میں ہوں ڈاکٹر آشی شگروال آپ کا اپنا بزنس دوست جائیں 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 بھارت